رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری عشرہ شروع ہے اور آخری عشرہ میں ہم ستائیس میں روزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ دَرَّ اور جبکہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے تو ان میں سے اقصر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فریب سے ہماری عیتوں میں فرما دیں اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے اور یہ ان کی فریب کاری بہت جلد حاضر ہو جائے اس کا پتہ چل جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی جو بھی باتیں ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں وہ فرشتے بھی اس کے متعلق لکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چندرہ تعلق ہے پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ یہ لوگ اپنے مطالبات پورے ہونے پر بھی ایمان نہیں لیں گے یہ ایک غیبی خبر تھی اب اس کے ثبوت ان کے دن رات کے حالات سے دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ معمولی مسئیبت میں پھانس کر بہت سے وعدے کر لیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے نیک آمال کریں گے پھر تکلیف رفع ہونے کے بعد الٹے وہ کام کرتے ہیں ایسے جھوٹے وعدے کرنے والوں کا اعتبار کیا گیا گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کریمہ کا ثبوت ہے کہ ان کے دعوے کی دلیل اور اس کی تددیل ہو رہی ہے دوسرا تعلق پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ تم عذابِ الہی کا انتظار کرو اب ارشاد ہے کہ ان پر عذاب سے پہلے مسئیبتیں رہت آتی آتی رہیں گی مگر ان کی آنکھ نہ کھلے گی جس کی آنکھ جھوٹھی مسئیبتوں پر نہ کھلے وہ بڑے عذاب کا منتظر رہے اس کی آنکھ جب کھلتی ہے جب کھلنا کا کام نہیں آتا تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ ان کفار نے ایک ہی بات یاد کی ہے یہ کیوں نہیں ہوا یہ کیوں نہیں ہوا یعنی ہر بات میں جرہ قدع ایسے لوگوں کو حدیت نہیں ملا کرتی اب اس کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ نہ تو رہت سے حدیت یافتہ ہیں نہ تکلیف سے رہت میں کفار تکلیف میں بے سبرے ہو جاتے ہیں مومن کی زبان پر ہوتا ہے کہ فرمایا گیا کافر کی زبان پر ہوتا ہے کیوں نہیں ہوا یا کیوں فرمایا گیا اور کیا فرق ہے یاد ہے نزول جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا بائی کارٹ کیا جس سے مومنوں کو بہت تکلیف پہنچی مسلمانوں کے بہت سے بچے بھوکے مر گئے تب دریائے کہر کہر الہی جوش میں آیا اور سات سال بارش نہ ہوئی جس سے کفار بہت سے مر گئے جو بچے بچے وہ بہتی خراب حال میں درختوں کی چھال مردار جانوروں کی خال تک کھا گئے تب انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرائی اور ایمان اور اطاعت میں آنے کا وعدہ کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رب تعالیٰ نے فرمایا اور خوب بارش ہوئی گرانی گزری گرانی گئی ارزانی آئی تو پھر سارے اپنے وعدوں سے بپھر گئے اور مکر گئے بولے کہ بارش فلاں تارے کی ولت وجہ سے اور فلاں برج میں جانے کی وجہ سے ہوئی اور پھر قرآن اور صحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو پر عیب نکالنے لگے ان کا یہ عیب فرمانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی خلاصہ تفسیر افار جب تک مسئیبت سے اور آفاد میں گرفتار رہتے ہیں تب تک تو قرآن مجید اور صحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر کو بھولے رہتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں نہیں کرتے مگر جو ہی انہیں ہم تھوڑی سی رحمت دے رہتے ہیں مسئیبت ڈال دیتے ہیں تب ہی وہ آیت قرآن یا موجزات نبیہ کو بادل کرنے کی کوشش اور مزاق اڑاتے رہتے ہیں پہلے کی طرح مشغول ہو جاتے ہیں گزشتہ آفاد اور بریات کو بھول جاتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ نادانو تمہاری تدبیروں سے رب تعالیٰ کی تمہارے خلاف خفیہ تدبیریں بہت جلد تم تک پہنچ جائیں گی کہ اچانک رب تعالیٰ اپنے محبوب کی ایسی مد کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤگے تمہاری سالہ سال کی تدبیریں چند دنوں میں ختم ہو کر رہ جائیں گی بلکہ الٹی تم پر آفت دھینگی مکاریوں پر زور پکڑنا اور مکروزی روپا تکیہ کرنا یہ تمہارا کام ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اس وقت بھی تمہاری ہر حالت پر کول و فیر لکھا جا رہا ہے ہماری طرف سے تم پر جو قاتبین اعمال فرشتے مقرر ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو تمہارا قیمت و دن نام اعمال تمہیں دکھا دیا جائے گا صدق اللہ و صدق اللہ النبی القریم و نحنوالا ذالک من الشاہدین و شاکرین والحمد اللہ رب العالمین دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاهُ الْمُطِبِ